بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مذبان راہیل خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ نیوز جیسا کہ آپ کو میرے ساتھ ایک پرنسز نظر آ رہی ہے اور کچھ دیر پہلے جو فوٹیج آپ نے دیکھی اس میں مٹھائی کلائی جا رہی ہے اور یہ جو جلیبی ہے وہ کلائی جا رہی ہے بنائی جا رہی ہے بانٹی جا رہی ہے کس خوشی میں ہے اور وہ خوشی جو ہے وہ ہے ہمارے ساتھ بلکل جنت فاطمہ ان کا نام ہے بڑی پیاری سی گڑیاں ہیں یہ اسرائی عالمگیر کا ایک نواہی گاؤں ہے خدریالہ جس کا نام ہے اور اس جگہ پہ ہماریوں بیگ صاحب ہیں ان کی بھتیجی ہے یہ اور اللہ تعالی نے آٹھ سال بعد انہیں بیٹی جیسی جو نعمت ہے اس سے نوازا ہے بیٹوں کی پیدائش پر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں مہمانوں کو بلائے جاتا ہے بہت بڑی بڑی پارٹیز کی جاتی ہیں لیکن یہ جو بیٹی ان کے گھر پیدا ہوئی ہے اس پر انہوں نے اتنا زیادہ اسے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے کہ ہر روز ان کے گھر میں پارٹیز چلنی ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم باریکم سلام علیکم ریل صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو جنت فاطمہ کی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سی گھڑیا ہمارے ساتھ ہے تو مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ بیٹوں کی خوشی تو بڑے زور اور شور سے منائی جاتی ہے اور یہ بیٹی ہے ماشاءاللہ اور آپ نے اتنا پورا آپ کا جو علاقہ ہے اس میں آپ نے جو مٹھائی تقسیم کی ہے جی بلکل جی بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں ہمارے لیے تو اللہ پاک کی ذات نے بڑا کرم کی ہے میں بے خد مشکور ہوں اللہ پاک کی ذات کا بیٹے بھی ماشاءاللہ ٹھیک اللہ پاک کی نعمت ہے اولاد بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی اللہ پاک نے آٹھ سال بعد میرے بائی کو مرزا رمیز غزانفر خدریاللہ اللہ پاک نے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے تو میرے لیے نہ بلکہ ہمارے پورے ہندان کے لیے بڑا کرم ہے بڑا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی ہم خوشیاں منا رہے ہیں ادھر پورے گاؤں میں پوری تحصیل سٹائلمگیر میں ہماری لے کام میں کل ہم اس نے چھوٹی بچی کی حقیقہ سرمنی کی ہے اور تین دن کا جلیبیوں کا مٹھائی سویٹس کا اسٹال ہم نے پورے گاؤں میں لگایا ہوا ہے اچھا یہ تین دن کے لیے آپ نے لگایا ہے یہ تین دن کے لیے بلکل ناظرین آپ دیکھیں کہ تین دن کے لیے یہ جو جلیبی کا اسٹال ہے وہ لگا ہے اور صبحوں سے لے کر شام چار پانچ بجے تک شام مغرب کی نماز سے پہلے ہم کلوز کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہے جی ہمیں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ پاک کا کام میں میرا بھائی ماشاءاللہ امید واربرائے چیئرمن یونین کونسل سیملی میوزار میز گزنفر خدریالہ اللہ پاک اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اللہ پاک اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آٹھ سال بعد اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو یہ ہماری بیٹی میں کہتا ہوں کہ میں اپنی فیملی میں مشورہ کرتا ہوں تو میں خوشیاں منا رہا ہوں لیکن کم منا رہے ہیں میں تو لائٹنگ بھی اس سے جانے کا میں نے سوچ ابھی بھی آپ کو کم لگ رہی ہے کم لگ رہی ہے کم لگ رہی ہے کوئی شکر نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ ہماری جنت فاطمہ اللہ پاک نے ہمیں بڑی نعمت سے نوازا ہے بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں ہمارے گھر میں رحمت آئی ہے تو ہم نے پہنٹن پاک کی نسبت سے جنت فاطمہ نام رکھے حضرت فاطمہ دوزہرہ پاک کی نسبت سے ان کے نعم کی نسبت سے ہم نے جنت فاطمہ نام رکھے تو میں اپنے چاہنے والوں سے اپنے دوست اخباب اپنی پوری فیملی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جنت فاطمہ کی صحت کے لئے دعا کریں اللہ پاک ہماری بیٹی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور بیٹیاں تو اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں ابھی آپ نے جو باتیں سنی وہ ہیں چچا جان جو اپنی بھتیجی کے حوالے سے آپ سے بات کر رہے تھے اب آپ کو سنواتے ہیں جو ان کے والد محترم ہیں وہ چونکہ پاکستان میں نہیں ہیں وہ دبائی میں ہیں ان کا کیا میسیج ہے وہ آپ سے کیسے مخاطب ہونا چاہتے ہیں سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں مرزا رمیز بیک خدر اللہ اللہ پاک نے میرے گھر میں رحمت بھیجی مرزا غزنفر بیک خدر اللہ کی پوتی مرزا ہمایوں غزنفر بیک خدر اللہ اور مرزا عامر غزنفر بیک خدر اللہ کی بتیجی میں اللہ تعالی کی ذات کا بے حد شکر گزار ہوں جس نے بیٹی کے روپ میں میرے گھر میں رحمت بھیجی اور میں خصوصی ان دوستوں کا ان رشتہ داروں عزیز و اکارب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس خوشی کے موقع پہ ہمیں مبارک بات دی اس خوشی کے موقع پہ نیک تمنہ ہمیں بیجی میں اپنے ان تمام چاننے والوں کا تمام رشتہ داروں عزیز و اکارب اور دوستوں کا بے حد مشکور ہوں سپیشلی ان دوستوں کا جنہوں نے سوشل میڈیا پہ جنہوں نے کالز کر کے ہمیں مبارک بات دی میں ان تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو تینکیو جی جیسا کہ آپ نے چچا جان کی باتیں سنی اور جنت فاطمہ کے والد محترم ان کی باتیں سنی بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے اور بیٹیاں جس گھر میں پیدا ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ تعالی کا خاص کرم ہوتا ہے جیسے کہ اس گھر میں اس پورے محلے میں ہوا